گائز آج ہم بہت ہی انٹریسٹن گیم کھیلنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے 3 days to die اوکے تو اس میں ہمارے پاس دین دین ہے اور ان تین دینوں میں ہمیں ایک بہت ہی گندے سے خوفناک سے اور بلڈی سے گھر میں جو ہے نا چابیاں ڈھونڈی ہے اور چابیاں ڈھونڈ کے گھر سے اسکیپ کرنا ہے اور ہاں ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایک ایسے بندے سے بھی بچنا ہے جس نے ریڈ کلر کا ماسک پہنا ہوا ہے جو ہر وقت پورے گھر میں منڈلاتا رہتا ہے اور ہمیں مارنے کے چکروں میں رہتا ہے اوکے تو ہم ہیں ایک روم کے اندر جو کہ روم بہت ہی زیادہ گندہ ہے اور دیواریں اس کی بہت ہی پرانی لگ رہی ہیں بیٹ بہت ہی زیادہ بلڈی ہے بہت زیادہ بلڈ لگا ہوا بیٹ کی بیٹ شیٹ پہ اور بیلو پہ اور یہ ڈرارز ہم اوپن کر کے چیک کر رہے ہیں کہ اس میں شاید ہمیں کچھ مل جائے لیکن یہ بلکل ایمٹی ہیں تو میرا خیال ہے اس روم میں مزید رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں اس روم سے باہر نکلنا ہوگا تو چلو چلتے ہیں اس روم سے باہر اور وہ دیکھو زرہ ایک اتنی بڑی سی پکچر لگی ہوئی ہے کسی بھوت کی اس روم میں لگتا ہے یہ کسی بھوت کا ہی بیڈ روم ہوگا اوکے تو یہ ہمارے پاس سٹارچ بھی ہے تو ہم سٹارچ کون کر کے یوز کر سکتے ہیں اگر ہمیں کہیں پہ اندھیرہ فیل ہو رہا ہو تو ہم یہ کیا یہ سامنے سے آیا ہے وہی ریڈ ماسک ملا آدمی جس سے ہم نے بچنا تھا اور اس نے ہمارا کر دیا کام تمام اور ڈے ون ہو گیا ہمارا سپوائل اب آگے ہیں ہمارا پاس ڈے ٹو مطلب کہ ہمارا پاس اب دو دن بچے ہیں صرف یہاں سے بچ نکلنے کے لیے تو اوکے تو نکلتے ہیں پھر اس روم سے باہر بینہ دیر کیے اور ساتھ ہی ہمیں سائٹ پر درارس نظر آ رہی ان کو چیک کرتے ہیں شاید ہمیں کچھ کیز یہاں سے مل جائیں کیونکہ ہم نے کیز فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تاکہ راستے میں آنے والا ہے کوئی بھی دروازہ اگر لوگڈ ہو تو ہمارے پاس اس کی کی ہو اوکے تو یہ ہمیں ایک کی مل گئی ہے تو اوکے تو آگے چلتے ہیں آگے ہمیں ایک اور ڈور دکھائی دے رہا ہے تو دیکھتے ہیں یہ کیا ہے اوکے تو یہ اوپن کرتے ہیں یہ اوپن کر لیا اور اوہ یہ کیا اس کے اندر تو ایک بوت ہے ایک آتمہ ہے اور جو کہ ہمیں دیکھتے ہی غائب ہوگی اور یہ گندہ سا واش روم ہے یہاں پہ بھی جگہ جگہ بلرڈ گرا ہوا ہے لگا ہوا لگتا ہے یہاں پہ ضرور کسی نہ کسی کا مرڈر ہوا ہوگا یہ ہم نے واش روم کی کیبنٹس پہ اوپن کر کے چیک کر لیا کہ اس میں ہمیں کچھ مل جائے لیکن کچھ نہیں ملا سوائے اس ایک ہیمر کے کیونکہ نیچے فرش پہ گرا ہوا تھا اوکے تو اب چلتے ہیں اس ایمر کو لے کے ہو سکتا ہے ہم اس ایمر کی مدد سے اس ماسک والے بندے کو مار سکیں اوکے تو یہ ہمارے پاس تھی کی اور یہ کی ہماری کام آگئی یہ دور انلاک کرنے میں جو کی ہمیں ملی تھی ابھی درائر سے تو یہ اسی دور کی تھی اوہ شیٹ جی اس نے پھر سے ہمارے سر پہ مار دیا ہاں توڑا اور ہمارا ڈے ٹو بھی ہو چکا ہے سپوائل برباد ہو گیا ہمارا ڈے ٹو بھی اور اب ڈے ٹری آگیا ہمارے پاس مطلب کہ لاسٹے بچے ہمارے پاس یہاں سے بچ نکلنے کے لئے تو ہلتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اگر ہمیں اس وقت بھی اس گندے سے دماث پہلے آدمی نے آ کے مارا تو پھر ہماری گیم آور ہو جائے گی تو اوکے تو ہم دوبارہ سے اس گندے سے روم پہنچ چکے ہیں اور دوبارہ سے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے اور بھاگنا ہوگا اوکے تو ہم اسٹور کو اوپن کرتے ہیں کیونکہ یہ تو انلاک ہم نے کر لیا تھا نا ہاں اوکے یہ انلاک کیا اوکے تو ہم چلتے ہیں نیچے یہ بہت ساری سٹیرز ہیں آگے ہم اسٹور کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں آگے سے ہم دیکھتے ہیں کہاں پہ پہنچتے ہیں آگے سے مزید سٹیرز نکل آئی ہیں ہمیں اور نیچے جانا ہوگا اور یہ بلکہ ہم پہ ایسا کرتے ہیں پہلے سامنے والی سٹیرز پہ چڑھ کے دیکھتے ہیں اس روم میں کیا ہے اوکے تو چلتے ہیں اندر اوہ وہ سامنے ٹیبل پر ایک ہمیں کی نظر آ رہی ہے تو اوہییس ہمیں ایک اور مل چکی ہے کی اور یہ بھی یقیناً کسی نہ کسی دور کو انلاک کرنے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگی اور ایک یہ ہمیں دور دکھائی دے رہا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں کی چاہیے الگ ہی شکل والی جو کہ ہمارے پاس نئی ہے تو ہم چلتے ہیں اس روم سے باہر اوکے تو اب چلتے ہیں آگے نیچے اور نیچے چلتے ہیں یہ تو لگتا ہے میرا حیال ہم بیسمنٹ میں جا رہے ہیں تو چلو خیر چلتے ہیں بیسمنٹ ہے یا پتہ نہیں ہم کون سا فلور سے ہمارا سٹارٹ ہوا تھا یہ ہمیں ایک اور کی مل گئی اور یہ کیا سائٹ پہ اتنا گندہ سا ریڈٹ کیا ہے اوف اللہ اتنا خوفناک لوگوں کے دھانچے پڑے ہوں مرے ہوئے کچھ اچھا تو آگے چلتے ہم اوکے تو یہاں پہ سارے ڈورز جو ہیں لوک ہیں اور اندھیرہ بہت ہے ٹارچ در کے ہمارے آن نہیں کر رہی کہ کہیں ٹارچ کی روشنی دیکھ کہ وہ ماس ریڈ ماسک والا آدمی ہمارے پاس نہ آجے چلو آن کر لیتے ہیں اوہ دیکھا یہی در تھا ٹارچ آن کرتا ہے ہمارے پاس آکے ہمارے کام تمام کر دیتا ہے اس کا مطلب ہمیں یہ دوبارہ سے ٹیمٹ لینے ہوگی ہمارے گیم آور ہو چونکہ ہمارا دوبارہ سے ڈی ون سٹارٹ ہو گیا اور اب ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے ٹارچ کو بہت ہی جو ہے آوائٹ کرنا ہوگا نہیں آن کرنا ہوگا تو اوکے ڈورز ہم نے اوپن کی دوبارہ سے چیک کر لیا اس میں ہمیں کچھ نہیں ملا اور آگے چلتے ہیں اوکے تو یہاں سے ہمیں ملنے والی ہے کی جیسا کہ ہمیں پہلے ملی تھی تو ہمیں وہ کی لے لینے ہیں تو باقی ڈورز کو بھی ہم اتیاطاً چیک کر لیتے ہیں کہ شاید اس بار کچھ ایکسٹرا مل جائے لیکن نہیں یہ صرف ایک کی ہی ملے گی میرا خیال ہمیں ادھر سے جیسا کہ پہلے ملی تھی اوکے تو لاسولی ڈورز کو بھی اوپن کر کے دیکھ ہی لیتے ہیں لیکن یہ بھی پچھلی بار کی طرح ایمٹی ہی نکلی ہے اوکے تو چلتے ہیں ہم آگے اور چلتے ہیں واش روم میں وہاں سے چلیں گے ہم ہیمر ٹھیک ہے پھر سے ریڈ ماسک اور اس نے ہمارا کر دیا کام تمام سر پھوڑ دی اس نے ہاتھوڑے کے ساتھ ہمارا اور ہمارا ڈے ٹو سٹارٹ ہو چکا ہے ڈے ون ہمارا سپائل ہو چکا ہے اوکے تو ڈے ٹو آگیا ہم دوبارہ سے اس روم میں ہیں اور اب اس روم سے ہمیں جلدی جلدی نکلنا ہے اور سیدھا نیچے جانا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی کی تو ہے ہی وہ ہم نے ڈرار سے نکال لی تھی ڈے ون میں تو ڈے ٹو میں میرا خیال ہے ہمیں سیدھا سیدھا اس روم سے باہر نکلنا ہے اور یہ رہا ڈور اس ڈور کو انلاک کرتے ہیں وہ جو کی ہمیں ڈرار سے ملی تھی اوکے تو یہ کی ہماری آگئی کام اوکے تو اس کی سے ہم نے اس ڈور کو انلاک کر لیا جو ہم نے ڈے ون میں فائنڈ آٹ کی تھی اوکے سے اور نیچے چلتے ہیں اور سامنے والے ڈور کو اوپن کر کے دوبارہ سے اندر جا کے وہ ہم کی بھی اٹھا لیتے ہیں یہ ٹیبل پہ جو پڑی ہوئی جو میں پچھلی بار بھی ملی تھی اوہ یہ پھر سے آگیا ریڈ ماس پولا منحوس اور دوبارہ سے آگے اس نے پور دیا سار اور ہمارا ڈے 3 ہو گیا سٹارٹ ڈے 2 ہو گیا ہمارا سپوائل اوکے تو اب ہمیں بہت ہی اشاری سے کھیلنا ہوگا اور بہت اشاری سے چلنا ہوگا اوکے تو مجھے یاد آئے اس گیم کے سٹارٹ میں گیم نے ہمیں ورننگ دی تھی کہ ہمیں ہیڈ فون لگا کے یہ گیم کھیلنی چاہیے تاکہ جیسے ہی وہ ریڈ ماس پولا آدمی ہمارے پیچھے آ رہا ہوگا تو ہمیں آوازیں اس کی آنا شروع ہو جائیں گے اور ہم بچ نکلیں گے تو میرا خیال ہے یہ دی تھی کھیلنے کے بعد نیکسٹ اٹمپ جب بھی ہم کریں گے تو ہیڈ فون لگا کے کریں گے تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ کوئی ہمارے پیچھے لگا ہوگا خیر ہم آ چکے ہیں نیچے اور پلیز دوستو میرے چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل جائے تو ہم پہنچ چکے ہیں نیچے بیسمنٹ میں آگے چلتے ہیں دوبارہ سے اور دوبارہ سے ہم آگے سٹیبل پر اور یہ ہم نے لے لی کی یہی پہ ہمارا کام تمام ہوتا لیکن یہاں سے اب ہم نے چلنا ہے دھیان سے اوکے یہ سائر پہ بہت زیادہ وہ گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے لوگوں کے مرے ہوئے اسے دیکھ کے تو دلی خراب ہوگیا اور الٹی آنے والی ہوگی اور بہت زیادہ خوف زیادہ محول ہے یہاں کا اور جگہ جگہ بلڈ نظر آ رہا ہے اوکے تو یہ ہمیں ایک اور کی مل چکی ہے اس کی کو بھی ہم لے لیتے ہیں اوکے تو اب چلتے ہیں آگے کہاں پہ چلیں سمجھ نہیں آ رہی سارے دورز وہ ہم نے دیکھا وہ ریڈ ماس پہلا آ رہا ہے ہمیں جلدی سے بھاگنا ہوگا وہ دوبارہ سے ہمارے قریب آ کے ہمارے سر نہ پھوڑ دیں ہم جلدی سے اوپر چلتے ہیں اوکے تو آگے چلتے ہیں دور کو انلوک کرنے کے لیے میں کیجئے جو کہ ہمارے پاس آلریڈی ہے اوکے گوڈ یہ آگے ہم آگے اور یہاں سے ہم کی درجہ ہیں آگے چلتے ہیں یا درائر چیک کریں یا آگے بھاگیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال ہے فیلحال آگے بھاگنا ہی بہتر ہے اوکے تو یہ والا دور بھی ہم نے انلوک کر لیا جو کہ ہمارے پاس آلریڈی موجود تھی اوکے تو یہ ہم برے سے کسی کالڈر میں پہنچ چکے ہیں اور آگے یہ بہت ہی عجیب سا گھر ہے بھول بھلا یا ٹائپ یہ کیا ہے میں بہت جانے کا راستہ کی نہیں مل رہا اسکیپ کیسے کریں گے ہم اوکے تو ڈے ٹری ہے ہمارا لاسٹ جے ہے اور ہمیں ہر صورت میں یہاں سے بچ کے نکلنا ہوگا اوکے تو مجھے لگا ہم بچ کے نکلنے والے تھے لیکن یہ تو ابھی تک ہم ہم اس گھر کے اندر ہی منڈا رہے ہیں تو چلو ہم نیچے اترتے ہیں جلدی سے اوکے تو یہ نیچے اترائے اب کہاں پہ جائیں ایسا کرتے ہیں ڈرارز ہو رہا چک کرتے ہیں ساتھ ہی میں میں بھی کوئی کیس ہمیں مل جائیں جو مزید آگے ڈرارز انلوک کرنے میں ہمارے لیے مددکار ثابت ہوں تو سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع کریں اور کہاں پہ جائیں اتنا بڑا ہال ہے یہ اور اتنی ساری ڈرارز ہیں یہاں پہ اور یہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اور ریڈ ماسک والا آدمی آ کے ہمیں پھر سے ہیمر سے ہمارا سر نہ پھوڑ دے اوکے تو یہ ڈرارز ہم اوپن کر کے چیک کرتے ہیں یہ تو بالکل ایمٹی ہیں آگے یہ والی بھی اوپن کر کے چیک کر لیتے ہیں وہ جو سامنے نظر آ رہی ہیں یا پھر وہ کیا ہے یہ اس کو اوپن کرتے ہیں ان کو بھی یہاں پہ بھی ہمیں کچھ نہیں ملتا اوہ دوبارہ سے آگے ریڈ ماسک والا یہ منہ اوپنے اور اس نے ہمارا کر دیا کام تمام اوکے گائز نیکس ہم ویڈیو لے کے آئیں گے جس میں ہم اسے اسکیپ کر کے دکھائیں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو شکریہ واشنگ